ہیلو فرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو آج کا بلوگ میرا اسٹارٹ ہو رہا ہے مورننگ سے کلیننگ کا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ میں بیٹ کلین کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پلو کبر نکال دیا ہے اور یہاں پہ میں جو ہم لکتا کیا رکھتے ہیں پلو رکھتے ہیں اس میں میں نیو کبر چڑھا دوں گی اور یہ ساری بیٹ سیٹ وغیرہ چینج کرنا ہے مجھے کیونکہ چار پاس دن ہو گئے تو تو میں نے سوچا ہی سے ہٹا کے ہٹا دیا جائے اور جو سائیڈ میں تکیا ہے نا تو ان کو الگ رکھ دیا جائے جو سر کے نیچے رکھنے والے تکیا انہیں الگ کر دیا جائے تو یہاں پہ میں ہے نا جن میں پلو کبر چڑھانا انہیں بلینکٹ سائیڈ میں رکھ دوں گی کیونکہ کیا ہے نا کلر ایسے چلا ہوں نا پاس میں رکھا رہتا ہے کلر چلتا ہے تو ٹھنڈ لگتی رات میں اس وجہ سے بلینکٹ اوننا پڑتا ہے اور میرا یہ چھوٹا سا بلوک پلیز آپ لوگ پورا دیکھنا زیادہ پڑا نہیں ہے آپ لوگوں اگر اچھا لگے تو لائک کرنا اور چینل میں نیو ہے تو پلیز سسکرائب کر دینا آپ لوگوں کی سپورٹ کے مجھے بہت ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ ساتھ اپنا روم اور کچھن کلیننگ کا پورا بلوک سے آر کیا جائے کہ میں اپنے کچھن کی ڈیپ لیننگ کس طرح سے کرتی ہوں تو صرف میں نے روم میں اپنے بیٹ سیٹ چینج کرنا دکھایا زیادہ کچھ بھی نہیں دکھائی ہوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تو بیٹ سیٹ چینج کرنے کے بعد میں آ گئی تھی کچھن میں اور یہ مجھے دونوں تاک ساف کرنی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی اور گھر میں آ رہی تھی چیٹی اور بہت زیادہ حد ہو گئی تھی چیٹیوں کی مطلب تھوڑا سا بھی کچھ بھی کھلا اگر دو منٹ کے لیے بچھوڑ تو اس میں چیٹی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا پوری ڈیپ کلیننگ کر دیا جائے اور ڈپے وغیرہ چینج کر دیا جائے الگ الگ رکھ دیا جائے جو کی جیسے آپ دیکھ رہے ہوگے نا بڑے بڑے بہت سارے آپ کو یہاں پہ پہلے آپ میرے دیکھے ہوگے پیچھے جب میں کھانا وغیرہ بناتا ہی بہت سارا مطلب بھرا رہتا تھا تو اب میں اس کو پورا یہاں پہ کھالی کر دوں گی جتنا ضرورت ہوگی نا اتنا ہی سامان رکھیں گے یہاں پہ تو یہ پورا میں جھاڑ دوں گی آپ دیکھو کچھ بھی جالے وغیرہ نہیں لگے ہوں گے کیونکہ میں آئے دن صاف کرتی رہتی ہوں اور یہ جو آپ داگ دیکھ رہے ہوگے نا یہاں جو پہلے رہتے تھے نا اسی ٹائم کا یہ داگ ہے وہ سکے گا تو میں یہاں پہ پتائی کروں گی اور کچھ ریجن ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی رہنا ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپر ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگر ٹرانسپر نہیں ہوگا تو یہی پہ یہ جو تاک ہے نا یہاں پتائی کر دوں گی میں اور آپ دیکھے ہوگے پہلے ہیں نا جو بکٹ رکھے نا اس میں چھوٹی چھوٹی اسی ڈبی وغیرہ تھی جو مطلب سیٹس وغیرہ کی وہ نیچے اسی میں ڈال کے میں رکھی تھی میں نے سوچا ہے ڈیلی یوز نہیں ہوتی تو انہیں اوپر رکھ دیتے ہیں اور جو بڑ بیسن یہ سب چیزوں کی ڈبی ہے نا ان کے واپس سے پانی پوچھ کے میں اوپر جمع دوں اور کیا ہوا تھا میں اوپر سے دھول دیتی اور پھر پوچھ کے ایسے جمعاتے جاؤں گی تو یہاں پہ ہے نا میں آج ہے نا چھائے پتی سکر کا ڈبا چینج کر دوں گی کیونکہ میں جیو مات گئی تھی تو وہاں سے نیا لے کے آئی ہوں اور میں نیوچ پیپر ہے نا اس لئے لگا دی کہ ہفتے میں چینج کرتے رہو اور بری کا ڈبا بڑا تھا تو میں نے کھالی کر کے چھوٹی ڈبے میں پلٹ دیا ہے اور اس میں بھر دوں گی پوہا کیونکہ پوہا دو کلو ہے تو وہ بڑے ڈبے میں آرام سے آ جائے گا مہینے بھر کے لئے پوہا ہو جاتا ہے یہ دال کا کنٹینر تھا اسے بھی کلین کروں گی میں اور اوپر جمع دوں گی کیا ہے کہ جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہونا بری والا ایسے ڈبے میرے پاس دین چار ہیں مطلب ہیں ایکسٹر ڈبے مگر پلنگ میں ڈالیتے تو میں نے انہیں کھولنا جروری نہیں ہم جا کی پلنگ کے پلائی کھولوں پھر نکالوں تو میں نے کہا کہ جتنے جرورتیں اتنے ڈبے رکھی اور باقی سب اٹھا کے ریک میں رکھنی ہوں فالتو کا اور اس میں ہے نا بہت زیادہ ایکسٹر سامان مکس وغیرہ تھا تو انہیں بھی الگ کی ہوں میں اگر میں پتہ پوری بیڈیو بناتی نا تو بہت بڑی بن جاتی اس وجہ سے جو جو مین مین چیزیں تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی جیسے کہ آپ لوگ بورنا ہو اور بلوگ بھی زیادہ بڑھا نہ ہو اس وجہ سے تو یہاں پہ یہ دیکھو آپ لوگ یہ ڈبے میرے کھالی ہو گئے ہیں چائپتی سکر کے میں کھالی کر کے اس میں کچھ اور بھر دوں گی کیونکہ یہ ان کے ڈھککن ڈھیلے ہو گئے نا تو اس میں چیٹی چلی جاتی ہے اور سکر میں چیٹی چلی جاتی ہے اچھا نہیں لگتا پھر وہ کھالی کھالی سے اس وجہ سے تو یہاں پہ میں آ گئی تھی آپ دیکھ رہے ہوگے وہ چار ڈبے رکھے ہیں اور یہ پنگ کلر کے دو ڈبے رکھے ہیں تین رکھے ہیں تو نائنٹی نائن میں چار اور نائنٹی نائن میں تین مل لائے تھے تو میں لے کے آ گئی تھی کیونکہ مجھے ہے نا جرورت تھی یہ ڈبے آپ کو ہے نا جیو میں جو ریلائنس اسمارٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا جیو مارٹ اس میں آرام سے مل جاتے ہیں بہت اچھے اچھے رہتے ہیں پنہ میں اکتم چھوٹا سا ہے اسمارٹ پوائنٹ تو زیادہ نہیں تھے کی مطبع اور ڈیزائن لے سکو یہی دو تھے تو یہ چار والا اٹھا کے میں رکھ دوں گی اور یہ ایلائنچی والی چائے پتی ہے ماربل کی ہم یہی ایج کرتے ہیں تو اس کو ڈال دیں گی یہ میری پورے مہینے بھر کے لیے ہو جاتی ہے اور جو ایکسٹر چائے پتی پرانے والے ڈبے میں تھی اس کو بھی اسی میں پلٹ دوں گی تو یہ ڈبا میرے دوسرے کام آ جائے گا اور یہ لوک والا ڈبا ہے تو یہ دیکھو پہلے پتہ ہے مجھ سے گلتی ہو گئی تھی کہ میں نے نا وہ کافی سوری سگر والے کو میں نے نا اس میں چائے پتی بھر دی تھی پھر میں نے اس کو کھا لی کیا پھر یہ دیکھو آپ لوگ یہ ٹی کا ہے اور کافی کا ہے اور سگر کا یہ مجھے بہت اچھے لگیں پچھلے بار ہم لوگ ہیں نا اس سے پہلے والے واہینے میں ممی کے ساتھ گئے تھے تو ممی اپنے لیے لی تھی تو اسی ٹائم مجھے لگ رہا تھا میں بھی اپنے کچھن کے لیے جرور لوں گی تو اس بار میں نے لے ہی لیا اب آپ لوگوں کو آنگے اپنا کچھن دکھاتی ہوں تو یہ دیکھو میرے کچھن کا فائنل لوک کلین ہو چکا ہے ٹائلز وغیرہ سب کچھ ایک بار میں نے ٹائلز کلیننگ کا دکھا دیا تھا اس بار میں نے اس چیز کا دکھا دیا تو آپ لوگوں کو بلوک کیسا لگا کمنٹس باکس میں بتانا اور میں نے کیسا جمایا ہے یہ بھی بتانا آپ لوگ کمنٹس باکس میں تو یہ دیکھو سائیڈ میں پانی وغیرہ سب کچھ رکھا ہے آئی ہو آپ لوگوں کو چھوٹا سا یہ کچھن کلیننگ بلوگ اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں نیو ہے تو سسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے بائے بائے اور اپنے فیملی کا دھیان رکھیں اللہ حافظ تک کے لیے اور پلیس میرا ساپورت کریں بائے بائے